ابن خدامہ اپنی کتاب اتوابن میں بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار کہتایا سکھا پڑ گیا تھا آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو گیب سے آواز آئی اور کہا کہ اے موسیٰ آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی اسی لیے بارش نہیں ہو رہی یہ کہتے ہی بارش کا برسنا شروع ہو گیا صحابہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے دیکھو بارش تو شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے اے اللہ یہ کیسا ماجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا میرے اس گنہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے موہ سے استاغفار کا جملہ نکلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بھی بتا بھلا وہ کون تھا بندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تم سے چھپایا اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام